موسیقی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بودھ کے روز مزید کمی دیکھی گئی ہے اور یہ دوہزار دو کے بعد کی کم ترین سطح پر آگئی ہے فرانسیسی خبرسان ادارے اے ایف پی کے مطابق تیل کی قیمتوں میں گراوٹ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے پیداوار میں حاریہ کمی کے باوجود جاری ہے ویسٹ ٹیکساس کی قیمت 19.20 ڈالر فی بیرل جبکہ برینٹ کی قیمت 28.38 ڈالر فی بیرل پر آگئی ہے روسی خبرسان ادارے آر ٹی کے مطابق روسی صدر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پھلاو سے عالمی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اتوار کو سوتی عرب اور روس کی سربراہی میں تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک تیل کی یومیا پیداوار میں 9.7 ملین بیرل کمی پر متفق ہوئے تھے مہرین کے مطابق یہ تاریخ میں خام تیل کی پیداوار میں اپنی نویت کی سب سے بڑی کمی ہے اوپیک پلاس اوپیک کے رکن ممالک اور تیل پیدا کرنے والے غیر رکن ممالک پر مشتمل ہے جن میں روس سرے فیرس تھے امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کی شرائط آسان بنانے کے لیے متاخلت کی تھی جس کے تحت میکسیکو کی تیل پیداوار اوپیک پلاس ممالک کی نسبت کم ہو جائے گی صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر بیان میں اس عظیم ڈیل پر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور روس کے صدر کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کوئیتی وزیر پیٹرولیوم خالد الفاظل نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ تیل کی پیداوار میں کمی کا معاہدہ یکمی دوہزار بیس سے نافذ ہوگا میکسیکو کے ساتھ درمیانہ حال دے پایا متیتہ عرب امارات کے وزیر توانائی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یو اے ای اپنی تیل کی پیداوار فور پوائنٹ ون میلین بیرل یومیا کی سطح سے کم کرنے کا پابند ہے روسی خبرسان ادارے کے مطابق روسی وزیر توانائی نے امید ظاہر کی کہ تیل کی مارکٹ کی صورتحال سال روان کے آخر تک بہتر ہو جائے گی امریکہ نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ وہ یومیا دو سے تین ملین بیرل تیل کی پیداوار کم کر دے گا واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پھلاو کے باعث تیل کی طلب کم ہوئی ہے اور عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے موسیقی